سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گاورمنٹ میں ذرا ڈیفرنٹ ہے اگرچہ کانسٹیٹوشنز جو ہیں پارلیمنٹری فارم آف گاورمنٹ کی وہ یہ اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کرتی ہیں سٹریس کرتی ہیں کہ there is a separation آف پاور لیکن یہ پارلیمنٹری فارم آف گاورمنٹ اس طرح سے سٹرکچرد ہے کہ there is a fusion آف پاور in پارلیمنٹری فارم آف گاورمنٹ اور لیجسلیچر جو ہے اس کا جو elected لیجسلیچر جو ہے اس کی سپرمیسی ہوتی ہے وہ kind of dominate کرتے ہیں باقی برانچز کو اگرچہ یہ چیز stress کی جاتی ہے there is a separation of power a little bit about the explanation of the legislature یہ concept جو ہے لیجسلیچر کا یہ پہلے لفت جب استعمال ہوا this was in 17th century England میں لیجسلیچر کا concept استعمال ہوا اور یہ اس وقت یورپ میں medieval یورپ میں بادشاہت تھی یورپ میں بھی اور پرطانیہ میں بھی بادشاہت تھی اور بادشاہ جو ہے اس کا ایک court جس کو کہتے ہیں ضرور ہوتا تھا اس court میں وہ اس کو لیجسلیچر کہلیں لیکن اس میں جو لوگ شامل ہوتے تھے وہ عام طور پر aristocrat ہوتے تھے elite ہوتے تھے اور وہ بھی selected ہوتے تھے جن کو بادشاہ نومینیٹ کرتا ہے وہ اس کی لیجسلیچر میں ہوتے تھے لہذا یہ لیجسلیچر عام طور پر اس کی meeting اس وقت call کی جاتی تھی یا بادشاہ اس وقت بلاتا تھا جب بادشاہ نے tax لگانا ہوتا تھا یا بادشاہ نے جنگ لڑنی ہوتی تھی تو ان دو صورتوں میں لیجسلیچر کے ساتھ مشورہ کیا جاتا تھا اور ان کا مشورہ لیا جاتا تھا کہ یہ چیز کی جائے یا نہ کی جائے اور وہ بادشاہ کو اس چیز میں کیا مدد دیں گے اگر وہ جنگ لڑتے ہیں تو لیجسلیچر کا یہ روڈ لیکن جب گریجولی یہ concept جو ہے اس میں تبدیلی آئی 18th century میں اور یہ لیجسلیچر جو ہے وہ اس کو فارم کیا گیا اس مقصد کے لیے کہ یہ بادشاہ کے اور لوگوں کے درمیان ایک medium of communication ہے یعنی وہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کو نومینیٹ کیا جانے لگا جو commoners میں سے تھے لہٰذا وہ یہ تصور دیا گیا کہ یہ اگر بادشاہ نے عام لوگوں سے communicate کرنا ہے تو اس کا best ذریعہ جو یہ ہے کہ وہ لیجسلیچر ہے لہٰذا liberal democracy کی ابتدا بھی لیجسلیچر سے ہوئی اور گریجولی یہ چیز آئی کہ لوگ vote دی جو لوگ لیجسلیچر میں آئیں سو اس طرح سے اس concept جو ہے یہ elaborate ہوا refine ہوا evolve ہوا لیکن اس system میں جو لیجسلیچر ہے اس میں باقی branches جو ہیں وہ subservient ہیں کیونکہ اگر آپ historically اس کو دیکھیں تو اس کی history میں یہ نظر آتا ہے کہ legislature parliamentary form of government میں اور چونکہ parliamentary form of government ان تمام ممالک میں ہے جہاں پر برطانیہ کی حکومت رہی یعنی جہاں پر وہ colonies تھیں اس کی مثال پاکستان اور انڈیا بھی ہیں منگلہ دیش برما یہ سارے وہ ممالک ہیں جہاں پر برطانیہ بھی حکومت رہی اور یہاں پر جو نظامی حکومت ہے وہ parliamentary form of government ہے اسی طرح سے جو کینیڈا ہے وہاں پر بھی parliamentary form of government ہے اور وہاں پر بھی اسی طرح کی جو ہے structure available ہے اب یہاں پر جو جیسے کہا کہ parliamentary form of government برطانیہ سے لیا گیا اور اس میں جو legislature ہے اس کی term کی میاد وہی ہوتی ہے جو legislature کی term ہوتی ہے یا tenure ہوتا ہے وہی executive کا ہوتا ہے یعنی اگر legislature پانچ سال کے لیے elect کی جاتی ہے تو پانچ سال تک ہی executive کی جو ہے وہ authority رہتی ہے اور اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اس کے برعکس presidential form of government میں اس کے برعکس ہے اس کے علاوہ the prime minister جو ہے وہ legislature کا حصہ ہوتا ہے اور وہ head of the government ہوتا ہے اور head of the state جو ہوتا ہے وہ یا منارک ہوتا ہے یا head of the state president ہوتا ہے جو colonies تھیں اس میں جن کا میں نے ذکر کیا پاکستان bangladesh india abama یہاں پہ جو colonies تھیں ان میں head of the state جو ہے وہ president ہوتا ہے is a nominal head اس کو کہتے ہیں لیکن برطانیہ میں اور canada میں جو ہے queen جو ہے وہ head of the state ہے queen elizabeth is also the head of the state of Canada as well so that is the difference between parliamentary form of government اور سپریشن جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتا ہے اور سپریشن of power is not so much pronounced in parliamentary form of government as it is in the presidential form of government on should be